ہمیر نے اپنی شادی کی خوشی میں ساروں کی دعوت کی ہے ماشاء اللہ اسلام علیکم دوستوں کیسے ہو آپ لوگ میرا نام احتشیام ریاض ہے ویلکم بیک ٹو میرے ویلوگ ہاں جمعیرات کا دن ہے اور جمعیرات کا دن اور جمعیرات کا دن مزے کا دن بھی ہوتا ہے اور ٹف دن بھی ہوتا ہے ٹف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بیک کا اینڈ ہوتا ہے تو سارا وینڈ اپ آج کرنا ہوتا ہے اور مزے کا اس لیے ہوتا ہے کہ آگے دو چھٹیاں ہوتی ہیں یہ مزے کو دیکھیں میں نے کل ادھر کونے پہ آلو لگا دیا تھے اور دھنیاں بھی لگا دیا تھا اور آج چڑیاں جو ہیں وہ بھریویں ہیں ادھر عادت وہ دانہ اٹھا کے لے جائیں گی چلو ان کا نصیب مرگیوں کی لیے تو یہ میں نے جگہ آگے رکھی ہے ان کو بند کرنے کی کوشش کی ہے دیکھیں آج مرگیاں ادھر گزر جاتی ہیں کہ نہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ مرگیاں رکیں گی لیکن پھر بھی میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ وہ یہاں سے نہ گزر سکیں صبح صبح کے ٹائم ہے اور ہر طرف کام چل رہا ہے اور اچھا خاصا شہر ہو رہا ہے آپ کو آواز دھواری ہوگی ویڈیو اچھا میری ولاغنگ میں ایک پرابلم یہ ہے کہ کیونکہ میری ڈیلی روٹین جو ہے وہ بلکل سیم ہے ہر روز صبح اٹھنا جوب پہ جانا جوب کرنا پھر آ کے ریسٹ کرنا اور پھر شام کو کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا جو گھر کا ہوتا ہے تو اس میں اتنا انٹریسٹ نہیں ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں روز کس چیز پہ ولاغنگ کروں اس لیے میں کچھ دن کا گیپ دیکھے میں ولاغ کرتا ہوں جب کچھ نیا کام آتا ہے آج ویسے نیا تو کچھ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں آج کا ڈے جو ہے وہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جمعرات کا دن کیسا ہوتا ہے اور کیسا گزرتا ہے صبح ابھی آٹھ کا ٹائم ہو رہا ہے آفیس جا رہا ہوں آفیس میں ایک دو کام ہے کل کا ایک کام تھا وہ آج کریں گے اور پھر جو لاسٹ ہوتا ہے نماز کے بعد مطلب زور کی نماز کے بعد ایک رپورٹ ہوتی ہے ویکلی رپورٹ وہ میں نے بنانی ہوتی ہے وہ بناوں گا یہ دو مین کام ہیں اس کے لئے جو کام آیا وہ ساتھ ساتھ وہ بھی کریں گے مجھے تو لگا تھا کافی بندے آگے ہوں گے لیکن ابھی تک یہ چار پانچ بندے ہی ہیں ایک گاڑی میری ہے پانچ بندے ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کا ویکنڈ جو ہے وہ کیسے گزرتا ہے وہ بھی ایسے بورنگ ہوتا ہے یا ویک اینڈ کا جو دن ہوتا ہے جو آخری دن بلول ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے پی سی میرا آن تھا یہ کچھ دنوں پہلے ایک سکیورٹی گارڈ کے روم بنانا تھا اس کے ڈیزائن کیا تھا میں سوچا آپ لوگوں کو دکھاتا چلیں یہ دونوں مشینیں جو ہیں یہ سروینگ کے لئے استعمال ہوتی ہیں اس سیٹ پہ آپ لوگوں کو جی پی ایس نظار آ رہا ہے یہ سیٹلائٹ پہ چلتا ہے اور یہ ٹوٹل سٹیشن ہے دونوں مشینیں کے بارے میں بتاتا ہے چلو یہ مشین جو ہے اس پہ بھی تین بندے آپ لوگوں کو ضرورت ہوتے ہیں اس پہ دو بندوں سے کام چل جاتا ہے لیکن اگر مشین جو ہے وہ دور لگائی ہے تو لازم اس کے پاس ہم لوگوں کو ایک بندہ بٹھانا پڑتا ہے تاکہ کوئی مستی نہ کرے مشین کے ساتھ یا چوری کرنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ یہ پانچ کلومیٹر تک کام کر لیتی ہے تو اس کو کہیں بھی دور ہم لگا کے اس سے کام لے سکتے ہیں ٹوٹل سٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک آپ لوگوں کو آپریٹر چاہیے ہوتا ہے ایک پھر آپ لوگوں کو سٹافمن چاہیے ہوتا ہے اور تیسرا اکثر چاہیے ہوتا ہے جو آپ لوگوں کی سیکھیں بغیرہ لگائے سروے کرنا ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر سیکھیں لگانی ہے تو پھر مطلب سٹک لگانی ہے تو پھر ایک بندہ جو ہوا ہے وہ سٹک لگانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے یہ دونوں مشینے ہیں جن کی ذریعے میں باہر کام کرتا ہوں لیول آئی تھی ابھی میں بڑا ایک لیول ہے لیول سے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ روڈ کا یا کسی بھی زمین کا لیول نکالنے کے لیے اور یہ آپ لوگوں کو اوپر دیکھیں کو ملتا ہے جہاں پہ میں رہتا ہوں اس کا فل میپ آج فوٹو شاپ کا کام بہت زیادہ ہے یہ اتنی زیادہ ایڈیٹنگ میں نے کر دی ہے یہ پیپر جتنے نظر آرہے ہیں آپ لوگوں کو ایک دو تین چار یہ ایڈیٹنگ میں نے کی ہے ابھی یہ فائنلائز جو ہیں ایڈیٹ کیا دیکھتے ہیں یہ فائنلائز ہوتا ہے کہ نہیں یہ مطلب آخر یہ جو آپ لوگوں کو سامنے نظر آرہا ہے یہ ادھر پرنٹ نکال کی رکھا ہے دیکھیں اب یہ فائنلائز ہوتا ہے کہ نہیں جب ہر چیز آپ لوگوں کو تھوڑی تھوڑی پتا ہونا پھر پرابلم یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ہر کام تھوڑا تھوڑا کرنا پڑتا ہے آج باہر کا کام تو نہیں تھا اتنا زیادہ لیکن یہاں پہ آج یہ فوٹو شاپ پہ جو ہے پیچھلے ایک ڈیرھ گھنٹے سے جو ہے میں کام کر رہا تھا ٹھپس این ڈیرنی پڑتا ہوئی ہیں گروس کا مملہ ، سیکھنا چاہتا ہوں جب بعد کوئی ایسی فائل تھا جائتی ہے جو اپن نہیں تھے پیچھا ٹپٹ ایسی ٹا آپ کو شاپ پٹ ہوں ذیب لیکن زیادہ کا وزی وہá پڑتا ہوں ٹھپس ایس ت، بس sendo covenant ٹھپس doen sindicar flick کے وزیر جب ہم نوم tiresugے کار طور پر اپن ک productions ہیں اس و بحق Hamilton sangat sign goes تو پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کمپیٹر جو ہے وہ ہنگ ہو جاتا ہے یہ جو آپ لوگ سامنے ڈیوائس دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے پلوٹر اس کی مدد سے ہم ایسے بڑے بڑے پرنٹ جو ہے وہ نکالتے ہیں اور جب ہم لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کا استعمال کرتے ہیں یہاں سے پیپر پیچھے بیک سائٹ سے اس کا پیپر ڈالتا ہے رول جو ہوتے یہ ادھر رول پڑے رہے ہیں یہ سامنے آپ لوگوں کو رولے کے نظر آرہا ہے یہ ادھر ڈالیتا ہے اور ڈالنے کے بعد جب پرنٹ کی کمانڈ جاتی ہے تو یہاں سے نکلتا ہے پھر ہم لوگ یہ نیچے اوپن کر دیتے ہیں تو جتنے پھر نقشے ہیں وہ سارے ادھر نیچے گر جاتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ میس نہیں ہوتا اور بعد میں ہمیں سنبھالنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے یہ جو ابھی پلوٹر میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے یہ کلٹ ہے ہمارے پاس ایک بلدیا میں مرنب آفیس میں ایک بلیک ان وائٹ بھی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں لیکن وہ خراب ہوا ہے یہ والا جو ہے یہ بلیک ان وائٹ ہے اور ہے یہ بھی ایچ پی کا ہے وہ بھی ایچ پی کا ہے لیکن یہ تھوڑا پران ہے اور جب میں آیا تھا شروع شروع میں ادھر آفیس میں تو یہ چلتا تھا اس وقت پھر وہ نے آیا تو اس پہ ہم نے لوگوں نے کام شروع کیا تو اس کی جو ٹیوبز ہیں اس میں انک جو ہے وہ جم گئی ہے جمنے کی وجہ سے اب وہ کام نہیں کرتے بس وہ ٹیوبز چینج ہوں گی تو یہ ویسے پلوٹر ٹھیک ہے اس سے فاسٹ بھی ہے لیکن بلیک ان وائٹ ہے بس فرق صرف اتنا سا ہے ابھی میں نے سوچا چھت میں چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو چھت سے دکھاتے ہیں کہ یہ ہمارے آفیس کی چھت سے جلانجل جو ہے وہ کیسے دیکھتا ہے یہ اس طرف آپ لوگوں کو بڑے بڑے ایسی جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ ایسی یونیٹ جو ہے نا ڈاوب یونیٹ جو ہوتا ہے وہ نظر آئے گا ایل جی کمپنی کے ہیں یہ ہے چھت تین منزلہ بیلڈنگ ہے تقریبہ دس میٹر کی چھت ہے یہ اور یہ ہے جلاجل جو مین پرانی عبادی ہے وہ یہ ہے موسیقی 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 یہ وہ ویکلی رپورٹ ہے جس کے بارے میں میں پہلے بات کہا رہا تھا ہر ویک مجھے بنانی پڑتی ہے ابھی یہ چار پارک تھے یہ ان کا جو میپ ہے وہ حکومت کے پاس نہیں ہے تو میں نے ان کو نشان لگا کے دیا ایک یہ ہے شلال پھر دو یہ جزر کے ہیں تیچرا یہ منتظہ عبداللہ ہے اور چوتھا یہ مرگویس کا نام ہے دفتر قریب ہونے کا یہی فائدہ ہوتا ہے جب مرضی بندہ گھر آجائے ابھی پانچ منٹ کے لیے میں گھر آیا تھا پانچ منٹ کے لیے تو نہیں آدھے گھنٹے کے لیے آیا تھا ایک چھوٹا سا کام تھا تو ویسے بھی نماز کے تائم تھا میں نے کہا نماز بھی کر جا کے پڑتے ہیں اور کام بھی ہو جائے گا تو اب واپس جا رہا ہوں آفیس اب بھی تقریبا ایک گھنٹے کا کام ساڑھے بارہ ہو گیا ہے ڈیٹھ گھنٹہ تقریبا رہ گیا ہے ڈیٹھ گھنٹے میں ایک وہی فائل جو ہے وہ دینی ہے جو ویکلی رپورٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ تو اب بھی تک کوئی کام نہیں ہے ایک کام ہے شاید وہ ڈیلے ہو جائے اتوار تک ہو سکتا ہے اس کو کرنا بھی پڑے لیکن کنفرم ہو بھی کوئی نہیں ہے سبت ہو کا ٹائم ہو گیا ہے اب بھی چھٹی ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہفتے کو بھی مجھے آنا پڑے کام اینڈ پہ بلکل ایسا ہا جاتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں لگتی جب میں یہاں پہ شروع شروع پہ آیا تھا اس وقت بہت ہی مزے تھے کام بہت تھوڑا تھا ہم بندے بھی زیادہ تھے لیکن اب پہلے چھ بندے تھے اب دو رہ گئے ہیں کام بھی ہر روز زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے ابھی بھی اینڈ ٹائم پہ ایک ایسا کام آ گیا تھا کہ اب شاید ہفتے کو بھی آنا پڑے ہیں چلو دیکھتے ہیں آفیس سے آنے کے بعد کوئی کام خاص نہیں تھا تو اس لئے میں نے پھر دوبارہ موبائل اٹھایا نہیں کوئی ولاغ یا کوئی ریکارڈنگ کردی کی چیز تھی نہیں تو ابھی آج میرے دوستوں نے کہا تھا کہ آج ہم کھانا ہمارے ساتھ کھانا تو میں نے سوچا چلو ادھر چل دیں ساتھ بلاغنگ کی کر دیں گے اور اس ولاغ کا اینڈ بھی جو ہے وہاں پہ کر لیں گے ابھی میں ان کی طرف جا رہا ہوں ابھی یہ تندور پہ آیا تھا یہاں سے چھ ساتھ روٹیاں لے کے جانی ہیں وہ انہوں نے مجھے فون کہا کہ آتے ہوئے روٹیاں لے کے آنا تو روٹیاں لے کے پھر میں وہاں پہ جاتا ہوں یہ میں آیا ہوں تو مہر جو ہے بلگل ریڈی کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ دیچکے میں کیا ہے؟ تو روٹیاں کیا ہے والا ، ابھی ان کی آئدیا ہوں تو وہülết م ٹھیک ساتھ بھی چلو کچھ سیکھ روٹیاں کچھ میرے اس طرف کے لیا ہو دتوں جو کچھ سک جتے ہوں کرے رجی نですね ماشاءاللہ یہ تیار ہے نا اوپر اس نین کیونکہ آکے تھنڈی نہ ہو جائے تو میں نے کہا ادھر سٹریم پروگرام کرتے ہیں مرگی دیادہ موٹی ہے نا اس نے ایسے ہی کہا ہے کہ پوری پوری کرنی ہے آج یہ دعوت کی ہے اپنی شادی کی خوشی میں ساروں کی دعوت کی ہے اس کی اپنی شادی ہے اب بھی دے رہا ہے سات آٹھ مینے ہو گئے ہیں ایسے ہی ہیں ہمیں بھی ڈائی مینے ہو گئے ہیں ہمیں بھی ڈائی مینے ہو گئے ہیں کیا کر سکتے ہیں مسئلہ بھی فون کار کے بلایا ہے تقریباً بائیس منٹ کے بعد آئے ہیں میں روٹیاں لگوایا تھا ان کو سات بچ کے اٹھتیس منٹ پر کال کییا ہے اور آٹھ بجے آنے کا ٹائم دیا تھا اور پھر بعد میں دوبارہ کال کییا ہے کہ آپ روٹیاں لے آنا وہاں ہی پہ مجھے روٹیاں پہ دیر ہوگی ہے اب بھی نماز کے بعد اکثر کافی تیاری کرنی زاکر نے اور زاکر کی تیاری ایسے ہی تھی کہ آ کے مجھے کرنا پڑا سات کچھ پیر بھی ابھی وہ اوپر کے ایر آئیتا چٹنی وغیرہ بنانے کے لیے اور میں نے کہا میں پھر کلوزنگ کار لیتا ہوں لکڑیاں وغیرہ بھی اس کی تیاری نہیں تھی کتنے بجے شروع کیا تھا شروع تو ہم نے اشاہ کی ازان کے ٹائم کیا ہے ٹائم تو اتنا نہیں لگنا ہے صرف یہ تھا کہ لکڑی وغیرہ بھی اس نے ریڈی نہیں تھی کی ہوئی مرگی بھی وہ فل رکھی ہوئی تھی صرف زباقار کے اوپر سے اس کی خال وغیرہ اتاری تھی تو ایسی مسالہ لگا کے تو میں نے اسے بولا بھی ہے کہ یہ ایسے نہیں تیار ہوگی کیونکہ وہ سیخ وغیرہ والا سسٹم نہیں ہے کیسے کہا ہے؟ میں نے بھی کہا زاکر کی آنے سے پہلے ویڈیو بنا لے دیں وہ کہہ رہا تھا کہ آج میں ٹکا پارٹی کرنے لگا تو بناوں گا میں تو تمہیں اجازت نہیں ہوگی ویڈیو بنا لے کی میں نے اسے بولا دو تین چیزوں کے لیے اگلی دفعہ آئل لگانے کے لیے اور ایک بڑا چمتہ اور یہ سینٹر میں لگانا انگارے ایک سائیڈ پر کار دیا اس نے اس نے کیا ہے اب یہ دیکھو یہ والا لکڑی پر رکھا ہوا ہے اس نے لکڑی پر رکھا ہوا ہے لکڑی کو ہیٹ ہو گئی یہ مرگیں مزرے سے لائے تھے یہ ساد کے مزرے سے لے کے آیا چار لے کے آیا تھا دو تیار کی گئے پھر میں نے کہا ہے اب یہ ماشاءاللہ تیار ہو چکا ہے یہ لیک میں نے بعد میں رکھے ہیں اس کو بولا تھا وہ ساد ہی رکھ رہا تھا میں نے کہا ہے لگ جو ہے نا تیار ہو جائے وہ کہتا ہے نہیں میں نے کہا لگ گلاسٹ میں بھی تیار ہو جائے گا ہی ہی تیار ٹائم ہو گیا ہے ساڑھے تس پجے کا ابھی میں جو ہمارے جا رہا تھا خیر بولتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ